باز کو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے کیونکہ جب اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو اس پرندے کو نگرانی کے لیے منتخب کیا تھا کیونکہ جیسے ہی دن کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا کے گھر کو جاتے تو شیطان رات کو کشتی کو توڑ دیتا تو یوں نوح علیہ السلام نے باز کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ اپنے قبائل کو لے کے اس کشتی کی حفاظت کرتا رہے باز نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت کرتا تھا اور جب تمام چرند پرند کشتی میں سوار ہو گئے تب بھی یہ پرندہ نوح علیہ السلام کے حکم پر کشتی میں موجود تمام خلقت کی حفاظت کرتا تھا نگرانی کرتا تھا جب کشتی توفان کے بعد سائل تک پہنچی تو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی خطبت میں یہ پرندہ آکے کہنے لگا اے اللہ کے نبی اب میرے لئے کیا حکم ہے تو نوح علیہ السلام خوش ہو کے فرمانے لگے اے فضا میں پرواز کرنے والی پرندے اللہ تیری پرواز کو انچا رکھے گا اور تجھ کو میں آج سے تمام پرندوں کا بادشاہ بناتا ہوں اور تُو جہاں جہاں جس گھر سے گزرے گا اس گھر پہ جتنی بھی نئے سسرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے اور جو تجھے گوشت کھلائے گا اس انسان کی تمام پریشانیاں اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی بیماریاں ختم ہو جائیں گی بیماریاں ختم ہو جائیں گی